یوٹیوب چینل ٹیکنیکل فارمر میں آج ہم آئے ہوئے ہیں مادوگڑ کے جلا جالون مادوگڑ کے چھوٹا سا گاؤں ہے گاؤں کا نام میں یاد نہیں ہے تو وہاں آ کر ہم نے گنہ میل پر آئے ہوئے ہیں جہاں پر بہتی ساندار تاجہ گڑ بنایا جاتا ہے تو جو بھی کسان بھائی ہماری چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ جرور کریں جو بھی کمنٹ ہو جو بھی سوال ہو آپ کمنٹ میں کر دیا کریں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کتنے گنے میں کتنا رس نکلتا ہے اور جو بھی پروسیس ہوتا ہے کیسے گھڑ بنایا جاتا ہے پورا پروسیس ہم آپ کو دکھائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک شروع دیکھیں موسیقی 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 اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے یہاں پر تھوڑی آنچ آ پاتی ہے اس سے زیادہ دوسرے نمبر میں آتی ہے اس سے زیادہ تیسرے پہ آتی ہے اور چوتھے نمبر پر بہتی تیج آنچ جل رہی ہوتی ہے تو اسی پرکار سے یہ بند ایک سے دوسری کڑھائی میں ڈالتے جاتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ڈالتے ہوئے تو جب یہ ریڈ کلر کی جو آپ کڑھائی میں دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ مومنٹ ہے ان کا اسی طرح سے یہ ایک سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں اور تیسرے سے چوتھے میں چوتھے سے ڈائریکٹ سیدھا لاسٹ مومنٹ ہو کے اور مٹھائی بننے کے لیے سیدھا پرات میں چلا جاتا ہے جب وہ پرات میں چلا جاتا ہے تو دوسرے نمبر کی جو کڑھائی ہے اس میں آپ کا رس اس میں آ جاتا ہے تو اسی پرکار سے یہ ون وائی وان ایک سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں تیسرے سے چوتھے میں اسی پرکار سے اس کا پورا پروسیس ہوتا رہتا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لاسٹ مومنٹ والی چوتھے نمبر کی کڑھائی ہے اور اس میں سب سے تیج آنچ اسی میں لگتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لاسٹ بلکل پروسیس ہے اس کی گھٹائی چل رہی ہے اس کے بعد ترانتی گھٹ بن کر تیار ہو جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب یہ لاسٹ مومنٹ کا سسٹم چل رہا ہے یہ پرات میں پورا گاڑھا گاڑھا سا گھڑ نکالا جا رہا ہے یہ بڑی سی پرات ہے ایک کڑھائی کا پورا گھڑ اسی پرات میں آ جاتا ہے تو اب وہ کڑھائی کھالی ہو گئی ہے اب دوسرے کا چوتھی کڑھائی میں تیسری کڑھائی کا چوتھی میں ڈال رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گھڑ بن رہا ہے تو کشی دیر میں ہم سر سے بات کرائیں گے تب تک آپ ویڈیو انجوئے کیجئے دھنواد تک آپ ویڈیو انجوئے کیجئے آپ اپنا پڑچے دی دیں دیو اندر turtles نام ہے جی جی سر آپ ہمیں یہ بتائیں مانگے چلئے ایک کنٹل گھنہ ہے اس میں کتنا رس نکلے آئے گا ساٹھ کلو ساٹھ کلو رس نکلے آئے گا یعنی ساٹھ لیٹر یا کلو 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 میں ایک کنٹل میں ساٹھ کلو رس نکلے گا ساٹھ کلو رس میں گھڑ کتنا بن جائے گا قریب گیارہ کلو قریب لگ بگ میں جو پہترین گو نو سے گیارہ کلو تک سمائے سمائے پر بدلاؤ آتی رہتے ہیں جیسے اگر بڑھ ساتھ کا ٹائم ہے سیجن بڑھ بھی سکتا ہے گھڑ بھی سکتا ہے اچھا تو سر اس سمائے گھڑ کا ریٹ کیا ہے کنٹل یا دھری جو بھی بتانا سایا کنٹل میں تین ہزار پھٹکر میں ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ روپیہ دھری اچھا جی اور جو ہے آپ کے ہاں اس سمائے لیور ایور کتنا کام کر رہی ہے قریب دس آدمیوں دس آدمیوں اور جیسے کوئی بھی اگر آپ سے گھڑنا لینا چاہیے کنٹل ساڑھے تین سو روپے میں گھڑنا مل جائے گا اور رس کیا ریٹ ہے پندر روپے پندر روپے لیٹر پھٹکر میں یہ لیے ٹھیک ہے سر تھینک یو آپ سے بات کرنے کے لیے دھنوا